تین وجہ تک شتین کرنگ کی بات کی جائے تو 58.19% متدان درج کیا گیا ہے یہ تین وجہ تک کا ووٹنگ پرسنٹیج ہے اور ابھی مان کر چلیے کہ تین گھنٹے کی ابھی ووٹنگ اور باقی ہے اور پہلے دو چرانوں کے مقابلے یہ ووٹنگ پرسنٹیج اگر ابھی تک کا بھی دیکھا جائے تو یہ ایک ریٹار سے راحت ضرور دیتا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو چران جو ہیں اس میں گرمی اور شادی بیا کے موسم کی وجہ سے متدان کے کم ہونے کی بات سہی گئی تھی لیکن اس کے بعد راجنیتک دل جو ہیں خاص طور پر بی جے پی جو ہے ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے بہت نظر آئی چناوائیوک بھی سکری ہوا اور اس کے علاوہ رسٹوران جو ہیں وہاں سے بھی آفر نکلنے لگے کہ اگر آپ متدان کر کے آتے ہیں تو آپ کو نسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا یہ ساری قواعدے جو ہیں اس کا نتیجہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 36 گڑھ اور مدھی پردیش میں ووٹنگ کا پرتیشت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہی کہا جا سکتا ہے بہت زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن تین وجہ تک کا پرتیشت اگر چوون دشم لکشو نینو فیصد ہے مدھی پردیش میں تو یہ بڑے گا زاہر سی بات ہے تین گھنٹے کا وقت اور بچا ہوا ہے اور درمی حالا کی پرچند ہے مدھی پردیش میں اور 36 گڑھ میں بھی پارا جو ہے 42-43 کے آس پاس چل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی اتصا جو ہے وہ چرم پر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ووٹنگ پرتیشت جو آیا ہے مدھی پردیش اور 36 گڑھ کا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں 58.19% 36 گڑھ کا ووٹنگ پرسنٹیج ہے اور مدھی پردیش کا ووٹنگ پرتیشت جو ہے 54.09% ہے پہلے کے مقابلے تو یہ ٹھیک کہا جا سکتا ہے تو ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے اور اس بیچ آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش اور 36 گڑھ کی جو سب سے زیادہ سیٹے ہیں وہ مدھی پردیش اور 36 گڑھ کی اسی فیس میں ہیں مدھی پردیش کی 9 سیٹے آلکہ 8 سیٹوں پر ہونا تھا لیکن بیتول میں پچھلی بار چنانوش تغیت ہو گیا تھا اور اس کو آگے بڑا دیا گیا تھا اس لئے بیتول میں بھی اسی بار ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس لئے مدھی پردیش کی کل 9 سیٹے ہیں جہاں پر ووٹنگ چل رہی ہے 36 گڑھ کی 7 سیٹے ہیں اور سب سے زیادہ سیٹے ہیں اس کے پہلے چھتیز گڑھ میں 4 سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے پہلے چرنگ میں ایک سیٹ پر اس کے بعد دوسرے چرنگ میں تین سیٹوں پر چھتیز گڑھ کی اب باقی بچی 7 سیٹے جو ہیں بڑی بڑی سیٹے ہیں اس میں رائیپورٹ کی سیٹ ہے بلاسکورٹ کی سیٹ ہے دورپورٹ کی سیٹ ہے بڑی بڑی سیٹے ہیں اور بڑے بڑے پرتیاشی بھی یہاں پر میدان میں ہیں جو کی کانگریس کی سانسد بھی تھیں ایک بار پھٹ سے ان پر بھروسہ جاتایا ان کے سامنے سروج پانڈے میدان میں کھڑی ہوئی ہیں اور ووٹنگ پرتیشت جو آیا ہے اسی کو لے کر اب کر لیتے ہیں چرچہ ہمارے ساتھ خاص میمان جو ہیں وہ لگاتار بنے ہوئے ملن بھارگو ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں بی جے پی پرابکتہ ہے ایک بار پھٹ سے سواگت ہے ساتھی میں سریندر برما کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ملنچی آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ ووٹنگ پرتیشت ہاں ہم نے ابھی درشکوں کو بتایا ہے اور یہ ووٹنگ پرتیشت چھتیز گھڑ کی اگر بات کر لی جائے تو اٹھا بن یا ساتھ کو چھوٹا ہوا تین بجے تک ہے اور یہ وہ سیٹیں ساتھ سیٹیں جہاں پر ابھی تین گھنٹے کا متعدان اور ہے تو کیا یہ کہیں کہ بی جے پی جو پریاز کر رہی تھی وہ کوشش رنگ لائی نشو روپ سے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ نے کمان سمالی ہو جس پرکار سے ووٹنگ پرتیشت بڑھانے کی طرف ہمارے میتراتوں نے دشتش دیشت دیئے اس نے ہمارا بوت ادھاکش اور جو ہمارے پیج پرواریوں سمجھ تک ساتھ سبھی سنگٹھن کے کارکرتہوں نے کمان سمالتے ہو جنتہ کے بھی جاگتہ ہوئے ہم بھی چلایا ہے اس بیچ اور متعدان کرانے کے لیے متعدانہ گھر سے نکلے اس کے پریاز بھی کیے تو آپ دیکھیں سارتھک روپ سے اتصاہ جنتہ پرنام دیکھ بھی رہے لوگ اتصاہ وردن کر کے جس پرکار سے لمبی لمبی کتاروں میں لگ کر اپنے متعدان کا اپیوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور پردان متعدانی نریند مہدی جیو کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دان سب سے بڑا ہے اس دان کا مہتو بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگتنتر میں اسی دان کے بعد جو سرکار بنتی ہے وہ آپ کے بھوشت کو اتائی کرتی ہے آپ کے جیون کو انت بنانی کے دشا میں کام کرتی ہے تو نشط روپ سے یہ متعدان اس دشا میں بڑھتا ہوا قدم ہے اور آپ دیکھئے کہ آنے والے سمجھ بارتی انتہ بارتی پون پرچند جیت کے ساتھ ہے بلکہ یہ متعدان کو اس کو کیول دان سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ ذمہ داری ہے بلکہ یہ دیش کے پرتی سممان ہے اور اپنی طرف سے آپ کیا دے رہے ہیں دیش کو یہ وہ ہے تو یہ ذمہ داری زیادہ ہے سوریندر برما جی یہ ووٹنگ پرتیشت جو بڑھ رہا ہے آپ کیا نظر آ رہا ہے پہلے دو فیز تو ہم نے دیکھے اب تو ووٹنگ پرتیشت بھی بڑھ رہا ہے کیا بتا رہا ہے مردان کی پرتیشت بھی بڑھ رہا ہے مردان کی پرتیشت بھی بڑھ رہا ہے مردان کی پرتیشت بھی بڑھ رہا ہے جس طرح سے چھتے ملک کے ساتھ بوٹھاؤ کر کے نندراج پر بت کرے جہاں ایمی بیسی کا میزی کرنے کی جو پرکریاں کی جاری ہیں تو جنہتہ جو ہے مارتی جنہتہ پارٹی کے نشکلی سانسوٹوں سے ملکی پانے کے لیے برچر تردامی بھاگ لے رہی ہے کانگرس کے کارکرٹا جنہتہ کے پیچھ ہے ووٹڑوں کو نکال لے کی باتو یا اندرک طرح سے پیرباچن پرکیہ میں جس طرح سے پیرباچن پرکیہ میں کہیں کہ بڑا وشہ ہے تو پھر کرنا ٹک بھی یاد آتا ہے 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 ملان جی ملان جی چھتیس گھڑ میں ساتھ سیٹوں پر ٹرینوں کا کینسلیشن جو ہم نے بھی دیکھا ہے لگاتا ٹرینی کینسل ہوئی اور OBC آرکشن کا مدہ جس پرکار سے OBC آرکشن میں بھی جس پرکار سے ان کا آرکشن گھٹا کر مسلمانوں کو آرکشن دینے کی طرف کانگریس پارٹنگ میں جو خاص تک غلط بار نشیط روپ سے یہ بتاتا ہے کہ یہ OBC ویرودی ہیں اور جب جب OBC کی بات آتی ہے کانگریس پارٹی کا شہرط رہ وہ جاگر ہوتا ہے لیکن ملن جی یہ چھتیز گڑھ میں یہ معاملہ آج کا تو نہیں ہے یہ تو آپ آج اس چناؤں میں آپ اٹھا رہے ہیں کرناٹک والا معاملہ لیکن چھتیز گڑھ کا تو معاملہ پرانا ہے وہ معاملہ جو ہے اتنے لمبے سمیں سے اٹھکا ہوا ہے اس کی بجہ کیا ہے یہ بتائی چھتیز گڑھ کے OBC معاملے کی دیکھیں چھتیز گڑھ کی جنتہ نے تائے کر دیا ہے آپ نے ویدان سوا چناؤں میں دیکھا ہم سارے وشیوں کو لے کر گئے جو ان کی کوٹنے تھی راجنیتی تھی سماج کو باٹنے کی تھی اور جس پہ گارہ سے دھرمانترن کو لے کر جب اوپیش مغیل سرکار اپنی آتمیتہ دکھا رہی تھی اور دھرمانترن کو کہیں نہ کہیں OBC آرکشن کے مددے پر میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں آپ دھرمانترن لے جا رہے ہیں آپ ویدان سوا جناو کے ریزلٹ لے جا رہے ہیں OBC ماملہ جو بعد میں اٹک گیا جو ابھی تک کلیر نہیں ہوا اس کو لے کر میں سوال کر رہا ہوں کیونکہ وہاں چھتیزگڑ کی جنتہ اس بات کا تے انتظار تو کر رہی ہوگی کونیت بھائی آرکشن کو لے کے جس پہ کارے سے دشاں میں سرکار نے اپنے قدم اڑھایا ہے اور سربوچ نیالے میں یہ بھی ایک پینڈنگ ہے اور ہم سے سرکارے کے رسلہ آئے اور جس پہ کارے سے سورین بھائی بتائیں کہ کیا یہ ان کی کونگریس کا شڑینت ہے وہ OBC بھائیوں کا آرکشن چھین کے مسلمانوں کا دینے کا ہے پھر آپ گھومہ رہے ہیں ملن جی پھر آپ گھومہ رہے ہیں میں چھتیز ارکشن جو تتکالین بھوپیش بھگیل سرکار نے دیا تھا اس کی بات کر رہا ہوں پھر آپ وہی کرنا ٹک لے جا رہے ہیں جائیں گے اس پر لیکن ابھی اس پر تو جواب لیں یہ شیک چلی جیسا قدم تھا جیسے سپنے دکھا کر لوگوں کو ووٹ ہتیانا بھوپیش بھگیل جی نے کچھ نہیں کیا دیکھ کیا ہوتا تو بھوپیش بھگیل جی آسرکار چلایا ہوتے یہ شڑیان پرپنچ رچ کے ہی وہاں کی جنتہ کو ٹھگنے کا کام کر رہے تھے انہ راجیوں میں کیا ہے جب یہ آتے ہیں سرکاروں میں تو کس پرکار سے ایک بھر بشاہ اس آرکشن کے اوپر میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں آرکشن کے اوپر تو بول رہا ہوں کہ مانے سروچ نیالے میں پینڈنگ ہے بشا جیسی آپ پینڈنگ ہے سوریندر جی کہہ رہے نہیں ہیں لڑی جی دو دسمبر دوہجار ستائی دوہجار بائیس کو ویدھان سوہا میں سرو سمتی سے تو ویدھیا پارید ہوا ہے جس میں بھاجپا کے ویدھائیتوں نے بھی یہ ان کی مجبوری ہو یا ایک کا سریعتر ہو کہ وہاں پر سحمتی دکھائے خبر دکھائی تھی خبر دکھائی تھی اسی کے لئے ملن جی دیکھیں پونی جی یہ گول گول گھما گھما کر جو بات کر رہے ہیں کلیر کٹ نہیں بول پا رہا ہے ان کی مجبوریاں ہیں لیکن یہ جگ جائر ہے یہ چاہے مدی پردیش ہو چاہے چھتیز گڑ ہو چاہے کرناٹک ہو جس پرکار سے انہوں نے ویسی ورک کے ساتھ چھلاوا کیا یہ جگ جائر ہے اوپیش وغیل کی سرکار بھی موکی کھا چکی ہے اور میں اسی سے جوڑ رہا تھا کیونکہ اوپیش ورک کے آپ بات کر اوپیش ورک کے ادھکار مار کے کس کو دے رہے ہیں یہ کرناٹک میں اچھا بیجی پی کو معلوم تھا چھتیز گڑھ میں ہونے والا ہے تو پھر آپ نے آپ نے ویدھان سبا سے سرب سمتی سے ویدھے کیسے پاریت ہو گیا یہ جواب دینا پڑے گا پھر آپ کو اونیت جی کیا پوچھ رہا ہے پھر سے پوچھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی سازش ہے کہ یہ اوپی سی کا مسلموں کو دینے والے تھے یہ تو آج کی بات ہے آپ اس کو پرانے سے اگر سن تو لیجی سنیں آپ پورا سنیں سوال آپ اس کو پرانے سے جوڑ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ویدھان سبا سے سرب سمتی سے یہ پاریت کیسے کر دیا تھا جس میں بیجے پی کافی پورا سمتن تھا دیکھئے آرکشن دینے کی جو سیما ہے اس کو لانگ کر یہ جائیں گے تو یہ ماننی سربوچ نیالے میں وشہ جائے گا تو آپ نے سرب سمتی سے اس کو پاریت کیا نہیں سرب سمدھانک بیوستہ کو یہ توڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ بار بار یہ شڑی انتر کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ سیما ہے نہیں لانگی جا سکتی جو نا 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 اس کے لئے اس کے لئے آرکھ ساماجک سربیکشن کروایا گیا لیکن آرکھ سربیکشن ایک جسٹیس نا 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 ایک ایک ہائی کورٹ کے نا 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 ایک جسٹیس کی اعتصال میں ایک کمیٹی بریتی اس کے ریپورٹ کے آنا پر تمام آدھار ہے جو سربوچ نیالے کو چاہیے انہوں نے آدھار کچھ مطلب آدھار تیار کیے گئے آپ یہ بتائیے وہ راجنیتی پاکھنڈ کے قارن کیا ہے سببتی رکھانے کا اگر آپ لوگ ساتھ میں بولیں گے سنیے سنیے سریند جی اور ملن جی اگر آپ لوگ ساتھ میں بولیں گے تو کسی بھی ایک کی بھی آواز نہ تو پہنچ پائے گی نہ بات پہنچ پائے گی تو ایک ایک کر کے سریند جی ملن جی سے جواب لے رہا ہوں میں ان کا جواب تو آنے دیجئے آپ بیچ میں ٹوکتے رہیے گا بات وہیں ختم ہو جائے گی پھر ملن جی دیکھئے جس بری نیت کی ان کی جو پردہ فاش ان کی سوچ کو جاگر ہوا سناؤمی بھی سناؤمی ان کے ہی جو سلاکار ہیں چاہے راجیو گانڈی جی کے رہے ہوں چاہے اندرہ جی کے اب راہول گانڈی سونیا جی کے پیسائم پترودہ انہوں نے جس شڑیاندر کو جاگر کیا کس پرکار سے آرتک سرویکشن کرا کر یہ ہندوؤں کی سمپتی کو ادھگرت کر کے پھر گھوم رہے سر آپ میں OBC کی بات کر رہا ہوں OBC آرکشن کے مددے پر میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں کلیر شڑیاندر کس پرکار میں یہی تو جانا چاہ رہا ہوں بی جے پی کو یہ بتانا چاہیے نا کہ شڑیاندر کس پرکار کا تھا یہ شڑیاندر دکھ رہا نا سب کانگریس پارٹی کا کیا یہ کانگریس پارٹی کہ ادھگار چھیننا چاہ رہے ہیں OBC کا آرکشن گھٹانا چاہ رہے ہیں کیسے 36 ساتھ بھی دے رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا رمیش شرما جی راج میں تک وشلشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رمیش شرما جی آپ کو یہ معاملہ 36 گڑ کا بھی معلوم ہی ہوگا یہ پورا گھٹنا کرم کیا ہوا یہ اس لیے جوڑ کر دیکھنا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک کوئنسیڈنس ہی ہے کہ OBC کے معاملے کو لے کر 36 گڑ میں سرو سمجھ تیسے پاریت ہونا یعنی بی جے پی کا بھی پورا سمجھ ہونا اور اسی معاملے کو لے کر OBC کے معاملے کو لے کر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حق چھین کر کرنا ٹک کا حوالہ دے کر یہ کہا جا رہا ہے کیا کہیں گے سب دیکھیں موٹے طور پر OBC کے آرکشن پر جتنے بھی راجنیتک دل دیش میں ہے OBC کے آرکشن پر سب ایک مت ہیں اس میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں اور جو 36 گڑ ویدھان سبہ میں جو سروب سممتی سے ویدھیک پارت ہوا تھا اس کے پیچھے بھی OBC کو آرکشن دینے کی تھی لیکن اسی بیچ میں آرکشن کو لے کر جب بھی بات ہوتی ہے کیونکہ سمویدھان میں دھرم گت آرکشن دینے کا پراؤدھان نہیں ہے آرکھ روپ سے پچھڑے ہوئے لوگوں کو یا ورگوں کو آرکشن دینے کا پراؤدھان ہے جن بھی راج سرکار انہیں چاہے وہ بنگال کی ہو وہ کرناٹک کی ہو وہ آندھرا کی ہو وہ کی رل کی ہو انہوں نے کچھ سماج کے کچھ لوگوں کو او بی سی میں سامل کر لی یہ سرکار نے کیا ہے کہ یہ کسی بھی جو بیدھائک کرناٹک بدان صبح میں آیا تھا یا جو بدھائک کیرل بدان صبح میں کبھی آیا تھا چند شکر ریڈی کی سمیں اس میں بدان صبح کے بدھائک میں آلپ سنگ کی بات بلکل نہیں تھی انہوں نے کچھ برگوں کو او بی سی مانا اور او بی سی مان کر پھر ان کو آرکشن لاغو کیا تو یہ سرکار کا نرد تھا اور جب یہ بدھائک کیندر میں گیا تو جو راشتری او بی سی آئے ہو گئے اس پر آپتی لگائی اور اس پر کچھ آگے چل کر رکھا جب بدھان سوا میں آئے تھا تو اس میں کیول او بی سی شبد ہی تھا اس میں سمت پارت ہوا اور پھر بعد میں کچھ ورگوں کچھ لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں سبجی بینچنے والے سمود آئے ہیں ان کے ہاں بھی کچھ اس طرح کی ورگ ہم آگے بھی چرچہ کرتے رہیں گے اس کو بھی آپ سے سمجھ نا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس بات کا حوالہ دے کر اب 36 گڑھ کے آرکشن جو کے رکھا ہوا ہے اس ہی کا حوالہ دیا جا جا رہا پرانا پہلے کا معاملہ ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے وقت ایک break